ایک مرتبہ میں نے جنگ اخبار میں کالم لکھا کرتا تھا تو اس میں میں نے غیبت کے اوپر ایک مضمون لکھا غیبت کی برائی پر اور قرآن کریم نے جو اس کے احکام بیان فرمائے ہیں اور نبی کریم صورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے اوپر وعید نے بیان فرمائیا اس کا ذکر کیا اور یہ کہ ہماری مجلسیں بہت کسرت سے غیبت کا شکار رہتی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تو ایک صاحب کا میرے پاس خط آیا کسی نورسٹی کے اندر ان کا خط آیا کہ آپ نے جو کالم لکھا ہے کہ غیبت اتنی بری چیز ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس کی جو آپ نے حقیقت بیان کی ہے تو اگر اس کے اوپر ہم عمل کرنے لگ جائیں تو ہماری زندگی کا سارا مزہی جاتا رہا ہماری زندگی کا لصفی ختم آپ کے اگر قول پر عمل کرے تو زندگی کا مزہی ختم اس واسطے کہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں مجلسوں کے اندر اور وہاں پر ذرا خوش طبیعی کی باتیں ہوتی ہیں کسی کا ذکر آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی فقرہ کس دیا کوئی اس کی برائی بیان کر دی کوئی اس کے پر تنز کر دیا اسی سے ہماری مجلس کی گرمی ہے اسی سے ہمارے مجلس کا مزہ ہے لطف ہے تو کیا ہمارا دین جو ہے ہمیں بلکل ہی مقید کر دیتا ہے کہ یہ کوئی مزہ بھی نہ لو اور کوئی لطف بھی نہ اٹھاؤ اور یہ فقرہ کسنے کی بات بھی نہ کرو اور بلکل ہی بس خاموش بیٹھے رہو تو یہ تو بہت بڑی تنگی ہے جو آپ نے اپنے مضمون میں لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیا تو بیچارے نے یہ مجھے بہت دردمندی سے خط لکھا کہ یہ آپ نے ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ اس کی وجہ سے اگر لوگ اس پر عمل کریں گے تو زندگی کا مزہ ہی جاتا رہے گا تو میں نے ان کو خیر جواب لکھا میں نے کہا کہ بھائی یہ جس لوگوں کی برائی بیان کرنے سے آپ کو لطف آ رہا ہے اگر کوئی آپ کی کرے آپ کے پیٹ پیچھے اس کی مجلس اپنی گرم کرے آپ کی برائی بیان کر کے آپ کے اوپر تنز کر کے آپ کا مزاق اڑا کر آپ کے اوپر فقریں کس کر تو دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ کو کیا ملے گا کیا ہوگا کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہاں بھئی تو اپنے زندگی میں لس پیدا کر اور اپنے زندگی میں لس پیدا کرنے کے لیے میرا مزاق بھی اڑا اور مجھ پر تنز بھی کر مجھ پر فقریں بھی کس اور جو تتنی جبرائی میری چاہے بیان کر تو آج میں در حقیقت یہ غیبت میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ جو کام جو سلوک میں دوسرے کے ساتھ کر رہا ہوں اگر دوسرا میرے ساتھ کرے گا تو مجھ پر کیا گدرے گی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت سے ہمارے فہم درست فرمائے نبی کریم صلو علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ احب لی اخی کما تحب لنفسک وقرح لی اخی کما تکرح لنفسک اپنے لئے بھی اپنے بھائی کے لئے بھی وہی بات پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو اور دوسرے کے لئے بھی وہ بات نا پسند کرو جو تمہیں اپنے لئے نا پسند ہے ہم نے دوہرے میعار بنا رکھے ہیں اپنے لئے کچھ اور اور دوسرے کے لئے کچھ اور اس کی وجہ سے ساری خرابیاں ہیں اگر آدمی ہر جگہ جب کسی شخص کے ساتھ کوئی سلوک کر رہا ہے تو اس کو اس کی جگہ اپنے آپ کو بٹھا کر پھر دیکھے کہ اگر میں جو سلوک اس کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں کوئی دوسرا میرے ساتھ یہ کرے گا کرتا تو میرے اوپر کیا گزرتی یہ اگر آدمی سوچنے لگے تو بہت سی خرابیوں کو سدباب ہو جائے لیکن ہم نے دوہرے میعار بنایا ہوئے ہیں اپنے لئے کچھ اور ہے دوسرے کے لئے کچھ اور ہے ایک حدیث میں رسول کریم صلو اللہ علیہ وسلم کا یہ عجیب عمل منقول ہے کہ ایک صحابی ایک صحاب آئے اور حضور اقدس نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور تو دین کی ساری باتیں میں اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن ایک چیز ایسی ہے جو مجھ سے نہیں چھوٹتی تو میں آپ سے اس کی اجازت لینے آیا ہوں اور وہ ہے زینہ اللہ بچائے کہ زینہ کاری جو ہے اس کی اجازت دے دیجئے مجھے اور سارے کام کرلوں گا لیکن اس کو نہیں چھوٹتی اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شخص ہے سروردعالم صلو اللہ علیہ وسلم سے کس بات کی اجازت مانگ رہا ہے کس بات کی اجازت مانگ رہا ہے جس کو لوگ زبان پر لاتے ہوئے بھی سرماتے ہیں ایسے جھناوں نے انہو کانا فاحش اندر وساہ سبیلہ جس کو قرآن کریم نے فرمایا ایسی بے حیائی کا کام زبان سے اس کو ادا کرنا بھی مشکل اس کی اجازت کس سے کہ جو سارے دونوں جہانوں کے سردار جس کی پاکی کی قسم فرشتے بھی کھائیں اس ذات سے پوچھا ہے آج اگر کسی بڑے سے کوئی آ کر یہ سوال کرے تو اس کو کتنا غصہ آئے گا کہ خدا کے بندے تو مجھ سے اس کی اجازت مانتا ہے لیکن حضور نبی کریم سروردعالم صلو اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علمین آپ نے اس شخص کو قریب بلایا کندھے پر اس کے ہاتھ رکھا شفقت کے ساتھ اور فرمایا کہ ایک بات بتاؤ جو کام تم کسی دوسری کے ساتھ کرنا چاہتے ہو اگر کوئی دوسرا تمہاری بہن کے ساتھ کرے تم پر کیا گزرے گی تمہاری ماں کے ساتھ کرے تمہاری اولاد کے ساتھ کرے کیا گزرے گی تمہاری بیوی کے ساتھ کرے کیا گزرے گی تم پر آپ اس کو سمجھاتے ہیں اسی طرح بار مختلف عشداروں کا نام لے لے کر سمجھاتے رہے یہاں تک کہ آخر میں آ کر اس نے کہا کہ رسول اللہ میری سمجھ میں آ گیا اب میں کبھی اجازت نہیں ماموں گا آپ سے تو بات کیا ہے کہ اس جگہ خود کو بٹھا کر دیکھو جہاں جو سلوک تم دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو یہ ہمارا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی بدنگائی نامحرموں کو لذت کی غرض سے لذت حاصل کرنے کے لئے دیکھنا ایک بلا ہے جس میں جو پھیلی ہوئے چاروں طرف اس کے بارے میں لوگ بکسرت کہتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں ہم سے چھوٹ تھی نہیں یہ بلا ہم سے چھوٹ تھی نہیں آنکھیں دھوکہ کہیں کہیں ہمیں خیانت میں مبتلا کر دیتی ہیں لیکن آدمی اگر اس بات کو سوچے جو حضور ہے سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائی تھی کہ جب تم کسی نامحرم کو لذت لینے کے لئے بری نگاہ سے دیکھ رہے ہو اگر کوئی دوسرا تمہاری بیوی کو دیکھے تمہاری ماں کو دیکھے تمہاری بہن کو دیکھے تمہاری اور کسی شدار کو دیکھے تم پر کیا گزرے گی کیا یہ کہو گے کہ بھئی اس کے بغیر تو زندگی بیکار ہے اس میں زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا لطف ہی جاتا رہا اگر تمہارا تمہارے اپنا لطف لینے کے لئے دوسروں کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا ڈالے بغیر تمہارے مزہ نہیں آتا تو دوسروں کو بھی تمہارے عزت پر ڈاکہ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے لیکن اس کو تو تم گوارہ کرتے نہیں اور دوسروں کی عزت پر ڈاکہ ڈالتے وہ اپنے آنکھوں سے تو یہ یہ ہے دو عمل یہ ہے دو حرمیہ آدمی اسی بات کو اگر سوچے تو بہت بڑے فتنے سے آنکھوں کے فتنے سے انشاءاللہ نجات مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے